بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبده و رسوله محترم سامعین شادی انسان کی زندگی کا ایک بہت خوبصورت لمحہ ہوتا ہے یہ انسان کی زندگی میں سکون عطا کرتا ہے شادی انسان کو مکمل بناتی ہے یہاں پر دو اجنبی انسان ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر ان کے درمیان سچی محبت اور سچی الفت پیدا ہو جاتی ہے وہ ایک دوسرے کے غم گسار بن جاتے ہیں نکاح ایک سولیڈ پرومیس ہے یعنی ایک پختہ احد ہے کختہ وعدہ ہے جو اللہ رب العالمین نے دو لوگوں کے درمیان رکھا اسلام نے ایسے قدم اٹھائے ہیں جو اس مقدس رشتے کو پائیدار اور اس کو طویل عرصے تک چلنے والا اور اس رشتے کو مضبوط بنانے کی گارنٹی دیتے ہیں مرد ہو یا عورت کوئی بھی انسان اپنے اس رشتے کو خراب نہیں کرنا چاہتا وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ رشتہ مستقل رہے پھیرا رہے اور اس کے اندر کوئی خرابی نہ آئے آسانی کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ یہ چلتا رہے سب اپنے فیوچر و مستقبل کو لے کر فکر مند ہوتے ہیں لیکن نا چاہتے ہوئے بھی کئی بار ایسی وجوہات ایسے ریزن سامنے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس رشتے کو الگ کرنا پڑتا ہے اس رشتے کو توڑنا پڑتا ہے ایک دوسرے سے جدائی اختیار کرنی پڑتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ شیطان میاں بیوی کے درمیان جھگلا ڈالنے کی بھرپور کوشش کرتا اور شیطان کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے دوسرے گناہ شاید اس کو اتنے زیادہ پسند نہ ہو لیکن اگر میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو گئی ان کے درمیان تفریغ ہو گئی ان کو الگ کر دیا ان کے درمیان طلاق کروا دی گئی تو شیطان اس عمل سے بہت زیادہ خوش ہوتا تو اس بات کو بھی ہمیں سامنے رکھ کر اس بات کی کوشش ہمیشہ کرنی چاہیے ہمیشہ کرنی چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی قدم اس جانب نہ اٹھے کہ میاں بیوی کے رشتوں کے درمیان درار پیدا ہو جائے اب اسی فکر سے ہم آج کے سوشل ایشو کے پروگرام میں بات کریں گے بڑتی طلاق کی وجہ پر جس پر ہمارے مہمان حضرات ہمارے سامنے گفتگو پیش کریں گے اپنے نقاط ہمارے سامنے رکھیں گے اپنے پوئنٹس پر بات کریں گے جس پر گفتگو کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ مظہر علی مدنی حفیظہ اللہ وطولہ جو کے پرنسپل ہیں جامعہ سلامیہ فیضی آم موکے ان کے علاوہ موجود ہیں شیخ قفایت اللہ سنابلی صاحب حفیظہ اللہ وطولہ باحث ہیں آپ آئی آئی سی اسلامیک انفورمیشن سینٹر ممبئی کے ساتھ میں موجود ہیں سناولہ صادق قیمی صاحب حفیظہ اللہ فوری مترجم حرم مکی کے میں استقبال کرتا ہوں اپنے تمام مہمانوں کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب بلا کسی توقف اور بلا کسی ٹھیراو کے میں اپنے سوالات شروع کرنا چاہوں گا اور شیخ مظہر علی مدنی حفیظہ اللہ وطولہ سے میرا سوال رہے گا شیخ اسلام طلاق کے بارے میں کیا کہتا ہے اسلام کا کیا نظریہ ہے ایک تو یہ کی طلاق کا طریقہ کیا ہے تو طلاق کے بارے میں طلاق دینے سے پہلے اسلام نے کچھ اسٹیپ سکھائے ہیں اور کچھ ترتیب بتائی ہے کہ اس حد پر آ کر انسان طلاق کے اپشن کو اختیار کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلام والا سید الانبیاء والمرسلین والا آلی وصادی اجمعین طلاق اس کے بارے میں اسلام کا نظریہ اور موقف جاننے سے پہلے نکاح کے تعلق سے جیسا کہ آپ تمہید کے اندر بیان کر چکے ہیں کہ اسلام اسے میساق غلیظ قرار دیتا ہے نکاح کو اور اسلام نے چونکہ نکاح کو پائیدار اور مستحکم رکھنے کے لیے وہ ساری تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا ہے جو اس انسانی رشتے کو پائیدار اور مرکود پیرنے کے لیے ممکن ہے اس سے اسلام کا نظریہ اور موقف طلاق کے تعلق سے واضح ہے کہ اسلام نہیں چاہتا ہے کہ زوجین کے درمیان ایک مرتبہ یہ رشتہ زواج پائم ہو تو وہ آسانی سے ٹوڑ جائے لیکن یہ اسلامی شریعت چونکہ اللہ تعالی کی عطا کردہ ہے حکیم و علیم کی جانب سے ہے اس لیے وہ انسانی نزاج اور قبیت کو جانتا ہے کہ کبھی کبھی یہ رشتے نکاہ جو طرفین زوجین کے درمیان یہ انفتو مودت پائدہ کرنے کے لیے اور ان کے خاندان کو قائم کرنے کے لیے یہ رشتہ قائم ہوتا ہے کبھی کبھی اختلاف طبع کی بنیاد پر اس کا باقی رکھنا ناممکن ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ یہ نکاہ یہ زوجین کے درمیان سکون کا ذریعہ ہو جس کو اللہ تعالی نے کہا لَتَسْتُّنُوا الَيْهَا سکون کے بجائے وَعِدْوَاجِ جنگی جس کو عام الفاظ میں کہتے ہیں جہنم بن جاتی ہے تو ایسی صورت میں اسلام نے ایک راستہ دکھایا ہے راستہ دیا ہے مجبوری کی حالت میں جس کو کہایا تھا ہے کہ اَبْغَذُّ الْحَلَالِ اللَّهِ الْطَلَاقِ حدیث کی صحت اور زود سے قطع نظر یہ نظریہ اور موقف ہے کہ یہ اسلام کے نزدیک طلاق کیا ہے یہ کوئی محبوب چیز نہیں ہے بلکہ وہ آخری سارے کار ہے اور جو آپ نے کہا ہے کہ طلاق سے پہلے کیا اقدام یہ اُخھانا چاہیے اسلام نے اس کے تعلق سے یہ بلکل واضح تعالیم دی ہے کہ اگر یہ زوجین کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے تو یہ شہر کو خود ہی حکم دیا ہے کہ اگر تم یہ خوف پیدا ہو کہ تمہاری بیوی تمہاری اطاعت گزاری نہیں کرے گی تو ان کو پہلے سمجھانے بجھانے کا حکم دیا ہے کہ ان کو نصیحت کریں آج کے سماج میں تو پہلا تیر جو طلاق کی چھوڑا جاتا ہے اور اس سے پہلے یہ غلط ہے وہ اسلامی تعلیمات کو نہ جاننے کی وجہ سے ہے قرآن اور عدیث کے اندر اس رشتے کو باقی رکھنے کے لئے یہ اختلاف جو پیدا ہو جاتا ہے اس کو حل کرنے کے لئے جو اسلام نے تدابیر بتائی ہے اس سے عدم واقفیت کا نتیجہ ہے کہ پہلے ہی یہ طلاق کا تیر چلا دیا جاتا ہے جیسا کہ پہلے آپ نے کہا کہ فعیدو ہنہ جیسے قرآن فعیدو ہنہ تو پہلے نصیحت کرنی ہے پہلے نصیحت کرنی چاہیے پہلے نصیحت کرنی چاہیے پہلے نصیحت کرنی چاہیے پھر اس کے بعد شوہر خود ہے واجرون نفل مزاج ہے وہ تعدیب اور ضدر و توبیق بھی کر سکتا ہے اور حلقی ضربے غیر مغررح حلقہ فلقہ یہ مار بھی سکتا ہے کبھی کبھی اس سے بھی کام چل جاتا ہے تو اگر ان سب چیزوں سے بھی کام نہ چلے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن خِفْتُ الْشَقَاءَ قَبَيْنَهَ مَا فَضَتُوا حَكَمَن مِّنَا لِي وَحَكَم مِّنَا لِيَا پھر حکم ان کا سہارہ لیا جائے یہ دوسرا قدم ہے اگر باہمی طور پر یہ کیا اختلاف نہیں دون کیا جا سکتا ہے تو پھر اس کے بعد حکم ہے کہ جانبین سے حکم اور فیصل متعین کی جائے اگر اصلاح کا ارادہ ہے نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی توفیق کی یہ راہ نکالے گا تو یہ دوسرا قدم ہے بہت بہت شکریہ آپ نے بتایا کہ طلاق سے پہلے جو اگر اختلافات شروع ہوتے ہیں تو زبانی طور پر انسان سمجھا لے اور جثمانی طور پر اس کو ادا کر دے اس کو الگ کر دے یا پھر اس کو کچھ ایسا تکلیف دے جس سے کہ وہ صحیح لائن پر آسکے صحیح لائن پر آسکے کسی خارج انسان کو دوسرے انسان کو بلا کر کے بطور حکم ان سے اس بارے میں گفتگو کر لی جائے اس میٹر کو ہم کر دیا جائے بہت بہت شکریہ 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 تو اب میں چلنا چاہوں گا اپنے دوسرے پینلسٹ شکریہ فیض اللہ صاحب کی طرف شکریہ میرا آپ سے سوال ہے کہ طلاق کے وہ وجوہات کون سی ہیں وہ کون سی وجہ ہیں وہ کون سی ریزنس ہیں جو نکاح ہونے سے پہلے ہی انسان پیدا کر لیتا ہے کہ ابھی نکاح نہیں ہوا لیکن وہ طلاق کا جو ریزن ہے وہ بن جاتا ہے طلاق وہ لا محالہ ایسا وہ ریزن بن جاتا ہے کہ نکاح ہوا تو طلاق ہونی تے ہو جاتی ہے دیکھیں اس کی کئی وجوہات ہیں سب سے بڑی وجہ جو خود نکاح سے پہلے دیکھ لیا گیا یعنی میاں بیوی ایک دوسری کو دیکھ لیں اور روایت میں ہے کہ ایسا کریں گے تو یہ چیز نکاح کو دوام بکشی یعنی اگر میاں بیوی ایک دوسری کو دیکھ لیں گے تو یہ چیز دوام بکشی نکاح تبیل ہوگا بابر کت رہے گا تو ایسا نہیں ہوتا ہے یعنی بہت ساری جگہوں پر ایک دوسری کو دیکھتے لیں گے اور بات میں یہ ہوتا ہے کہ عورت ناپسند ہے اور جب یہ وجہ ہوگی نا کہ عورت ناپسند ہے یہ جو ابھی ہمارے شیخ نے بتایا ہے کہ جو پروسیزر ہے پہلے یہ کرو وہ کرو کوئی بھی فائدہ نہیں دیتا کیونکہ اس پروسیزر سے اس مسئلے کو حل نہیں کیا سکتا یہ اس کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب دونوں کے درمیان بہت سخت محبت ہو تو ایک دوسرے سے تھوڑی سی بے روحی بھی انسان کو مزید چوٹ دینا ہے جب طلاق کی وجہ اگر اختلاف ہو تو وہ مسئلے کا پروسیزر ہے جو اس اختلاف کو کیسے حل کیا جائے لیکن طلاق کی وجہ ہے کہ عورت پسند ہی نہیں ہے جب وہ نہیں پسند ہے ہمارا جو ہے اس کو ہم نے شریک حیاب بنایا ہے وہ پسند ہی نہیں ہے تو آپ لاکھ سمجھائیں گے جس طرح الگ کرنے سے وہ ناپسند پسند تو نہیں بن جائے گی یہ شادی سے پہلے بہت بڑا اپنے اس بات کی طرف اشارہ کے بہت بڑا پوائنٹ ہے یہ بلکہ سے گاؤں ودیہات میں اور بہت سارے علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے پورا پریوار دیکھ کر آ جاتا ہے لیکن جس سے شادی ہونے والی ہوتی اس کو منع کر دی جاتا ہے بلکہ سے بلکہ صحیح ہے پورا خاندان پسند کرتا ہے پورے خاندان کی مرضی دیکھی جاتی ہے اگر کسی کی مرضی نہیں پوشی آتی ہے تو اسے لڑکے کے تعلق سے بھی اور لڑکے کا بھی پورا پریفات پسند کر کے آتا ہے تو نہ لڑکے کی مرضی پوشتے ہیں نہ لڑکی کی اور دونوں خاندان والے آپس میں صحیح کر دیتے ہیں اور بعد میں لائف ان لوگوں کو آگے بڑھانی ہوتی گاڑی ان لوگوں کو آگے بڑھانی ہوتی اور پیسلے پریوار اس بات کو دیکھ رہے ہیں وہ اس پر توجہ دے بطور خاص توجہ دے کہ جس کو رشتہ کرنا ہوتا ہے اس کو دیکھنا ضروری ضرور دیکھ لینا چاہیے لیکن ابھی نے باقاعدہ جیسا کہ شیخ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا نصیت کی دیکھ لیا جائے وہ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شادی کی طاقت رکھے وہی شادی کرے تو یا تو اس کے پاس مالی استطاعت ہو یا وہ اس کے لیے فٹ ہو یعنی پیسہ کما سکتا ہے یا تو بروقت ہو اس کے پاس انتظام یا وہ جسمانی طور پر فٹ ہو کہ شادی کرنے کے بعد کر سکتا ہے تو یہ بھی اس کو دیکھنا تھی اگر اس کے پاس مالی استطاعت نہیں ہے اور اپنے اسٹیٹس سے بڑھ کے کسی لڑکی کو اٹھالایا ہے تو پھر وہ آگے بڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے مالی پریشانیہ بہت آتی ایک واقعہ جیسے کی واقعہ ہے زبی بن عوام رضی اللہ عنہ کی شادی کا حسط اسمہ رضی اللہ عنہ سے تو اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ زبی بن عوام اس قابل بھی نہیں تھے کچھ خلا سکے ان کو دو وقت کی روٹی بھی تو پھر بھی شادی ان سے کی گئی لیکن وہ محنت مشکل کرنے کے لیے eligible تھے یعنی بروقت ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا لیکن ہاتھ پاؤں سلامت تھے یعنی وہ کر سکتے تھے جفا کشت تھے اسی لئے جب ان کی افات ہوئی تھی اتنا پیسہ تھا ان کے پاس آپ جوڑیں گے صحیح بخاری گذیت پڑیں گے تو بہت بڑی سات تقریباً آج کے حساب سے سات شٹیک میں ان کے پاس پروپرٹی تھی تو شروع میں کچھ نہیں تھا وہ صرف شروع کا حصہ دیکھ رہے ہیں لیکن بعد میں اتنا پیسہ آیا اتنا پیسہ آیا کہ عبداللہ بن زبیر رضیلون کی شہادت کے بعد سے بخاری گروہ تھے کہ پوچھا گیا عبداللہ بن زبیر رضیلون سے ایک صحابی نے کہا کہ آپ کی اببہ ہماری قریبی تھی دوست تھی آپ کو کوئی دیکھتا تو بتاؤ تو انہوں نے جب گنانہ شروع کیا کہ ہمارے پاس سکھی پروپرٹی ہے تو ساتھ میں عبداللہ بن زبیر رضیلون نے کہا کہ میرے اببہ کبھی امیر نہیں رہے یعنی تمہیں نے سمجھنا کہ امیر بن کے اتنا آ گیا ہے یعنی یہ تاکہ کوئی شبہ نہ ہو جتنا پیسہ آیا کہاں سے تو وہ تھے نا اس کے لائے بعد میں آیا نا بروک نہیں تھا لیکن بعد میں بہت کچھ اللہ تعالیٰ نہیں دیا تو شیخ آگے بڑھتا ہوں میں سناولہ صادق قیمی صاحب مزید کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ شادی ابھی نہیں ہوئی نکا نہیں ہوا ہے اور اس سے پہلے طلاق کی وجہ بن جاتی ہے طلاق کی وجہ پیدا ہو جاتی ہے جزاکم اللہ خیر مرشایخ ماشاءاللہ بہت نفیدلی بخطوبہ ہو رہی ہے جزاکم اللہ خیر نصاف کی بات یہ کہ شادی جب آپ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے ارادے کیا ہیں یہ بہت مانا رکھتا ہے آپ نے نیت کتنی صاف رکھی ہے آپ شادی کی ذمہ داریوں کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں آپ یہ جان رہے ہیں کہ جو قدم آپ اٹھانے جا رہے ہیں جس زندگی کا حصہ آپ بننے جا رہے ہیں وہ زندگی کس قسم کی ذمہ داریوں کے ساتھ آپ کے پاس آئے گی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس شادی کو اتنا لائٹلی لیا ہوا ہے اتنے حلکے انداز ملیتے ہیں کہ کہا نہیں جا سکتا ہے شادی کا تعلق کی اقینی طور پر انسان کی جسمانی ضرورتوں سے ہے لیکن وہ ایک سماجی ضرورت بھی ہے وہ ایک تو بہت بڑی ذمہ داری بھی یہ جو احساس ہے اس احساس کو پیدا کرنا اسی لئے جو شادی ہے یہ ایک شوشل انسٹیوشن ہے سماجی ادارہ ہے اور سماج کے جو بقیہ افراد ہیں والدین ہیں گردین حضرات ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ دونوں فریق کو اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو وہ بتا سکیں کہ وہ جو شادی کرنے اب جا رہے ہیں جس بندھن سے وہ جڑنے جا رہے ہیں اس بندھن کا مطلب کیا ہے کتنی بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ آپ کو اس بندھن سے جڑنا پڑے گا بندھنا پڑے گا اور یہ بندھن کتنی ساری پتشانیاں لے کر آئے گا یعنی تربیت کا سوال یہاں پر آجاتا ہے کہ انسان پہلے سے اس کو سمجھایا جا کہ شادی کا بندھن کی یقینا 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 یہ ایک زاویہ یہ ایک زاویہ ہے اور جو دوسرا زاویہ ہے یہ تربیت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اور خود جو جوان مرد یا عورت شادی کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے تو ان کو نیت اچھی رکھنی چاہیے نیت جب اچھی رکھیں گے اور شادی شادی جو شادی کے جو تپازیں ہیں جب ان کو آپ ذہن میں رکھیں گے پہلے سے منچلی تیار رہیں گے جائے رہے کہ دو مختلف لوگ جب آپس میں ملیں گے دو مختلف خاندان جب آپس میں ملتا ہے تو یقینی طور پر ساری چیزیں ذہن کے مطابق نہیں ہوں گی ایڈجیسٹمنٹ کرنا پڑے گا چیزوں کو قبول کرنا پڑے گا اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا نیت سلطحال کے مطابق تو اس کے لیے اگر ہم پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہوں تو یہ جو رشتہ ہے اور اس کی جو خوبیاں ہیں وہ خوبیاں زیادہ بہتر شکل میں سامنے ہیں اورشک یہ بینہ اجازت کے شادی اگر کر دی جاتی ہے تو یہ بھی ایک ریزان ہو سکتا ہے کی نہیں بینہ اجازت کے شادی کر دی جاتی ہے لڑکی کی طرف سے اس کے والد اس کے اجازت نہیں لیتے والی لوگ اور شادی کر دی جاتی ہے تو اس میں بھی بہت سارے غاقیات ایسے آتے ہیں لیے یہ سمجھانے کی بھی ضرورت سے معاشرے گوتی جو اس بچی کی آپ شادی کرنے جانے ہیں اس کی مرضی کے بغیر آپ اس کی شادی کر ہی نہیں سکتے شریعت نے آپ کو یہ افتیار کب دیا ہے کہ لڑکی کی شادی ہو یا لڑکا کی شادی ہو آپ اس کی مرضی کے بغیر کر دی کیا کسی بھی لڑکی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر ہو سکتی ہے اس میں اسٹریس بھی ڈالنے کی ضرورت ہے ساتھی جو دوسرا زاویہ ہے جو اسلام نے کافی بیلینس رکھا ہے اس لیے جب ولی ولی کا جو کردار ہے وہ اور لڑکی کی جو اجازت ہے ان دونوں کو جب آپ جوڑ کر دیکھیں گے تو دراصل اس سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ رشتہ استیوار رہے آگے بڑھے مضبوط ہو کیونکہ ولی کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون سے لوگ کیسے ہیں اور بچی جب دیکھ لیتی ہے تو اس کو شرح صدر ہو جاتا ہے اور اس کی جو ایک اپنی ایک طلب ہے اپنی جو اس کی ایک خواہش ہو تکتی ہے ایک چہات ہو تکتی ہے اس کی بھی تسکین کا ذریعہ نکل آتا ہے ان دونوں ذابیوں کو اگر ملا کر دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اگر ہم اپنی بچی سے پوچھتے نہیں ہیں اس کی مرضی کا اعتبار نہیں کرتے تو ہم ہم کتنی بھاری غلطی کرتے ہیں شریح اعتبار سے اس کے ہم حقدار نہیں ہیں یہ ہمارا استحقاق نہیں ہے کہ ہم اس کی اجازت کے بغیر اس کی شادی کرتے ہیں اور سمان کی اعتبار سے دراصل ہم پہلے ہی قسم پر اس کا رشتہ توڑنے کے غلطی کرتے ہیں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر شادی کر دی گئی بینہ اجازت کے شادی کر دی گئی اور لڑکی کو پسند نہیں آیا وہ رشتہ تو کیا وہ اس کو فسخ کروا سکتی ہے اس کا اس کا کیس لیا جا سکتا ہے کہ نہیں کہ اجازت نہیں لی گئی تو اس بنیاد پر اس کو فسخ کر دیا جا نکاح کو یہ امید ہے علماء زیادہ بہتر بتائیں گے لیکن یقیناً اس کو یہ حق ہے کہ وہ نکاح فسخ کرا سکتی آپ اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں کر سکتے بلا تنکہ بکر حتی تشتام اور وہی دنواز سمات ہوا اس کی سمکی چیزیں ہمارے یہاں احادیث میں موجود ہیں لا تنکہ شادی نہیں کی جائے گی اگر آپ اس کی اجازت نہیں لیتے ہیں تو اس کی شادی کیسے کر سکتے ہیں تو ترخواست طرح اجازت دینے کی پوزیشن میں ہیں یعنی اگر نکاح کو برقرار رکھنا ہے اور یہ کہ مستقبل میں طلاق کے چانسز اگر کم کرنے ہیں تو لڑکا اور لڑکی دونوں کی اجازت اور رضا مندی بہت ضروری ہے اب دیکھیں شیخ نے شیخ کے فائد صاحب نے اشارہ کیا تھا اس طرح اس میں رسولہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاندو فائن نفی آئی انسار شیعن دیکھ لو انسار کی خواتین کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے یہ بتلاتا ہے کہ بعد میں جو کچھ سامنے آئے گا اور اس کی وجہ سے جو پریشانی ہوگی بہتر ہے کہ پہلے تیکم میں تحدیث نعمت کو یہ طور پر اپنے بارے میں بتاؤں کہ جب میں نے شادی ایک ارادہ کیا تو میں نے یہ شرط رکھی ہوئی تھی کہ بھائی میں ایک نظر دیکھوں گا اور آپ کو بتا رہا ہوں آن ایر بتا رہا ہوں کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ بھائی میں جس کو دیکھنے جا رہا ہوں وہ بھی تو ایک نظر مجھے دیکھی لے گی تو یہ جو آپس میں جو انسان کے ذہن میں مختلف قسم کے وسابیس ہوتے ہیں ان کو یہ چیزیں ختم کرتی چھوٹی عمر میں جو شادیہ ہو جاتی ہے وہ بھی کیا سبب بنتی ہے طلاق کا دیکھیں ایک اور ضابیوں کو بھی دیکھنا شیخ ایک اور ضابیوں کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لن تورا للمتحاب بینے مثلا نکاح نکاح جو ہے وہ خود بھی محبت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے شادی جب ہوتی ہے تو اللہ پاک محبت کے ذرائع اس میں ڈال دیتے ہیں اور آپ جب دیکھیں شادی کے لیے جب کہا گیا جو دو جوڑے بنائے گئے تو اس لیے کہ ایک دوسرے کے پاس جا کر تسکین حافظ ہے یہ مودتو رحمت کا ذریعہ اللہ تبارک پتالہ نے نکاح کو رکھا ہے تو وہ ایک ایک سبب تو ہو سکتا ہے لیکن وہی بہت بڑا سبب وہ ایسی بات نہیں ہے چونکہ عام طور پر معاشرتی زندگی میں جو ہماری خواتین کا دائرہ ہے وہ عام طور پر محدود ہوتا ہے تو ایسے میں کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ بچی جب قابل ہو جائے کہ اب اس کی شادی ہو سکتی ہے اب وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتی ہے پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا اظہار کر سکتی ہے تب شادید کی جائے لیکن یہ کوئی بہت بڑی مجھا بن جاتی ہو مجھے نہیں لگتا ہے ایک وجہ ہو سکتی ہے یہ بھی ہو لیکن بہت بڑی وجہ بن جائے بلکہ اوڈٹا یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے جو بہت زیادہ دیر میں شادی کرتے ہیں تو لڑکی نئے گھر میں اس کو سیٹ نہیں ہو پاتی کیونکہ اس کا مالی یہ تیس سال ایک سیٹ اپ میں گزار چکی ہے تو پورا اس کا نئے طریقے سے ایک نیا سیٹ اپ بنانا نئی عادت ڈالنا بڑا مشکل ہو جاتی ہے لیکن اگر جو ہے اٹھرہ بیس سال میں اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو ابھی پوری طرح سے عادل ہی اپاتی ہے اچھی بڑکی تو نئے گھر میں وہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے اور اس کی لائی پچھے سے آگے بڑھتی ہے تیس سالہ بڑھا رہی تو شیخ مزر علی صلی اللہ علی صلی اللہ علی سوال میرا آپ سے کی طلاق کے اضافے میں اخلاقی مسائل کا انظر عام پر یہ بلکل واضح بات ہے طلاق اور خلاقی تعداد دن بعد دن بڑھتی جا رہی تو اس میں اخلاقی مسائل کا کس حد تک ہاتھ ہے جی طلاق کے اندر اخلاق کا بہت بڑا کردار ہے بنیادی کردار ہے وہ اس طور پر کے دو اجنبی نکاح کے ذریعے ملتے ہیں دونوں کی طبیعت مزاج اور سوچنے سمجھنے کا انداز کردی لگی پہلے مختلف تھا اب وہ ملتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ان کے اندر تحمل و برداشت کی قوت نہیں ہے رواداری کا مزاج نہیں ہے تو ظاہر بات ہے اس اخلاقی کمی اور کمغوری کی وجہ سے یہ طلاق کی نوبت آئی سکتی ہے اسی طریقے سے اللہ کے رسول خیارکم خیارکم لے اہلی تو اس کے حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ نے اس بات کے طرف اشارہ کیا ہے کہ اخلاق کو یہ ایک عورت کے ساتھ یہ بہتر رشتہ رکھنے کے لیے اخلاق کو بہت اہمیت حاصل ہے کہ اگر اخلاق یہ امدہ نہیں ہے اچھے طلاق کے اسباب ہیں کہ مرد کیا ہے اس کے اندر یا عورت کے اندر کیوط برداز نہیں ہوتی ہے یا عورت کے اندر اپنی شور کی اتات کا جذبہ نہیں ہوتا ہے جانبے اندری چیز ہوتی ہے کہا جا سکتا ہے کہ یہ زدواجی زندگی یہ کیا ہے ایک ریل کی طرح جب دونوں پٹری درست رہیں گی زندگی گاڑی چلتی رہے گی تو دونوں پٹریوں میں سے کسی پٹری کے اندر خرابی ہو اخلاقی طور پر تو پھر یہ زندگی گاڑی چلنا مشکل ہو جائے گا یہ پٹری سے گاڑی اتر جائے گی تو چاہے شوہر کے اخلاق کے اندر اخلاقی یہ جو کمی ہے اخلاق کی جو کمی ہے تو اس کی بہت سی وجوہات اور تفصیلات ہیں جن کی بنیاد پر طرح کی نوبر اکھی ہے شیخ اصل میں ہم گفتگو اس لئے کر رہے ہیں اس بات پر اور چاہتا ہوں کہ باریکی سے گفتگو ہو تاکہ جو بھی ہمارے سامائین ہیں وہ اپنے رشتے میں اور اپنے تعلقات میں ان کمیوں کو محسوس کریں کہ اخلاقی طور پر ہمارا گراف کتنا اونچہ ہے تاکہ جو رشتے کے درمیان اس کی وجہ سے اخلاقی کمی کی وجہ سے جو بھوٹ پڑنے والی ہوتی وہ نہ پڑ پائے شیخ مزید کیا وجوہات ہو کیا ہو سکتی خواتین کی طرف سے اخلاقی اطباع سے بات کنے زبان پر کنٹرول ان کا رہے تو بہت سارے گھر بس سکتے ہو جائیں ایک جملہ گھر کو تو اخلاقی اطباع سے خواتین جو ہے گکتگو پر زبان پر کنٹرول کریں کبھی کبھی وہ اپنے حقوق کو بڑی وجہ ہے بات زبانی بات کلامی بہت بڑی حدیث پر جانتے صحیح بخار اللہ کی نبی صلی اللہ اللہ سنہ سنہ کہ عورتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ زندگی بھارا آپ احسان کروگی کوئی ایک غلطی پائیں بھائیں جو یہ ایک وجہ ہوتی اب اس میں اگر سمجھدار آدمی ہے شوہر کے اندر قوت ورداشت ہے فطرت جانتا ہے اور حدیث میں تاقید بھی کی گئی ہے کہ عورتیں تیریز بنائی گئی ہیں اس کا خیال لگ یعنی حدیث کا مطلب یہ کہ ان کو اگنور کرو لیکن جب آدمی نہیں سمجھدار ہے حدیث کا جانکار نہیں ہے تو پھر وہ ریاکشن دیتا اور معاملہ طلاق اخلاق اعتبار سے عورت زیادہ تر معاملہ اس کی زبان کا مزید شیخ سنواللہ صادق نیمی صاحب یہ بات اخلاق اعتبار سے مزید ہم اس پر گفتگو کرنا چاہیں گے اور مزید کی اخلاق پہلے ہو سکتے ہیں جو طلاق کا سبب بنتے ہیں اخلاق کی اعتبار سے مشایق کی باتوں میں اضافہ کریں بلکل ضرور کیجئے اضافہ ہم چاہتے ہیں کیونکہ اس پوئنٹ بات ہونی چاہیے مزید مرد ہوتا عورت کے تعلق سے اس کی ذہنیت ہو جاتی ہے کہ یہ عورت میرے گھر میں ہے میرے ماں تحت ہے اس کے ساتھ جیسا بھی رویہ اس کو برداشت کرنا لازم فرض ہے اس تعلق سے بہت زیادہ تمہیں اس لیے نہیں بلکہ یہ زیادہ ضروری دیکھیں شادی کے معاملے میں مرد بیٹھتا ہے اس لیے ذمہ داریاں مرد ہی زیادہ ہیں اور یہ میں بہت وضاحت کے ساتھ بہت زور دے کر کہنا چاہتا ہوں گھر اگر آپ کا ٹھوٹا ہے کلاب کی نوبت آتی ہے تو اس نبی پرسنٹ سکتا ہے وہ سکتا ہے کہ آپ کو ایک اس کی اخلاقی کمی نظر آبے لیکن دوسری خوبی نظر آئے تیسری وہ حدیث پر نظر ڈالی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین کو ریر کی حدی سے پیدا کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو عورتوں میں جو کمی ہیں ان کمیوں کو رہنے دو اور اپنا کام چلا ہویا آپ جو ایک مرد ہیں آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ خواتین میں یہ مسائل ہو سکتے اور جب یہ مسائل ہو سکتے ہیں تو آپ جب ذہنی تو پہ اس کے لئے تیار ہیں تو آپ ضروری جوش میں نہیں آئیں گے آپ حکمت کے ساتھ راستہ نکالیں گے اللہ کے نبی کی زندگی سے زیادہ پرفیکٹ کسی کی زندگی زندگی نہیں ہو سکتی ہے اس کے باہدی رسول پاک کے عشبے میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی بیویوں کو بھی شکایت ہو جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم کتنی حکمت سے ان تمام چیزوں کو ڈیل کرتے تھے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے میں جب مرد پہ یہ بوجھ ڈالتا ہوں اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم عورتوں کی مختلف چیزوں کے بارے میں زیادہ بات کرتے ہیں مردوں کو ذمہ دار بنانے کا ہمارے رواج کم ہے اور یہی وجہ ہے کہ تلاق یں ساتھی مردوں کے اندر بھی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کی تاریخ کر سکے وہ ان کی اچھائیوں کو قبول کر سکے بتا سکے یار پوری دنیا ایک دوسرے سے محبت کا ادھار کرتی ہے یہ شوہر ان کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو کہیں میں تنسے پیار مضبوط ہوں گے رسول پاک صلی اللہ تعالی سلام اپنی بیویوں کے ساتھ کھیلتے تھے آپ کو اپنی بیویوں کے ساتھ کھیلنا چاہیے یہ مٹر گشتیاں کرنے کے باہر نکلتے ہیں نوجوان لڑکے بیویوں دھر میں خوبصورت بیویوں گھروں میں ہوتی ہیں اور وہ شوشل میڈیا پہ یہاں وہ تسکین حاصل کرنا چاہتے ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ذمہ دار بنائیے مرد ہو جی تو بنیادی طور پر شیاب آپ کی بات یہ ہوا کہ اگر انسان چاہتا کہ اس کا رشتہ خصوص اسلوبی سے چلے پائدہ رہ برقرار رہے تو زیادہ تر ذمہ دار اس کا مرد رہ گا اس کو صحیح تور پر لے کے چل سکتا ہے لیکن مرد کا کردار زیادہ شیخ آپ نے یہ بتا ہے کسی بات کسی صاحب کی بات سے اتراز ہے تو بلکل وہ اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں اور رکھنا بھی جو اخلاقی معاملہ ہے لیکن عورت بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے آپ کو سکابل بنائیں جیسے آپ دیکھیں گھروں میں عورت ہے مطلب نائلی کو چلی پڑی رہت اس لئے بھاگ کے باہر جاتا ہو اگر وہ ایسا کری گی تو ہوت سکتا بہت سارے لوگ جو باہر جا رہے یا آئی لیو نہیں پول نہیں جو شکھ کا تو اس کی بھی ایسے اخلاقی میں ایک بہت بڑی چیز یہ بھی میرے بھائیوں بہت بہت چیز یہ کہ عزت کی حفاظت یعنی شوہر کے ساتھ وفاداری یہ بھی ہونی چاہیے اب شوہر باہر کما رہا ہے اس کے تعلقات کسی اور سے بات چکر یہ سب چیز جب عورت میں آ جائے گا تو شوہر اس کو محبت نہیں دے پائے گا اس کو ایلوی کی کہنا چاہتا تھا کہ جو اخلاقی خرابی ہوتی ہے اور جس کی بنیاد پر طلاق کی نبت آتی ہے تو احادیث کے اندر ایک دنیا چیز کے اشارہ کیا گیا ہے کہ عورتوں کے اندر احسان فراموشی کا جذبہ ہوتا ہے احسان فراموشی کا اسی لئے آپ نے عید کی اشارہ بھی کیا ہے لیکن تھوڑی سی بات ہوئی تو فورا کہہ دیتی ہے یہ کبھی تو خیر دیکھا ہی نہیں زندگی میں احسان فراموشی اور یہ بڑی وجہ بنتی ہے اور اسی وجہ سے یہ مرد کو تیش آتا ہے غصہ آتا ہے اور غصے میں وہ اپنی بیوی کو وہ طلاق دے دیتا ہے اور یہاں پر میں چاہوں گا کہ شک کے تعلق سے بھی بات ہو جائے اور چھوٹی باتوں پر شک کرنا اور اس کے کسی بھی کام کو لے کر کے یہ بھی ایک چیز ہے اخلاقی اعتبار سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے یقین طور پر شیخ دیکھا سارا کارٹ رکھتے ہیں ہم اپنے بچوں کو یا بچیوں کو تربیت دیتے ہوئے یہ گل جاتے ہیں رشتوں میں سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ کو اعتماد دوار جیسے ہی تھوڑی بہت ہلتی ہے وہ پورا رشتہ دھارہ شائی ہو جاتا ہے آپ اس کو نہیں بچا پائیں پہلے کے مقابلے میں ابھی کی دنیا میں خاص ہوتے جب شوشل میڈیا کا زمانہ چل رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس اعتماد کو اتنا مضبوط کرنا چاہیے کہ شک کی جگہ بچے نہیں اعتماد آپ کا مضبوط ہوگا کیسے شک اور بدگمانی کے تعلق شوشل ماتا جو باپ سمجھتا کہ بچے لگے سمجھتی بچوں کو میرے خلاف کر رہا ہے یا کسی اور رشتے دار کے ساتھ یہ بدگمانی جو پیدا ہو جاتی سماجی طور پر یہ بھی اقتلاق کی بڑی وجہ بن سکتی ہے اگر آپ کے بچے آپ سے قریب ہو رہے ہیں ماں سے مجھے دونوں رہے تھے بیویوں کو وفادار ہونا چاہیے اگر وہ وفادار نہیں ہوگی تو رشتہ نہیں چل سکے گا لیکن شوہروں کو بھی وفادار ہونا چاہیے بیویوں کے ذہن میں یہ نہیں ہمیں اسی جگہ صرف غیرت نظر آتی اور اس چکر میں پورا رشتہ خراب ہو جاتا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ سلم کا جو اسوہ ہے ہمارے سامنے اس میں اگر آپ دیکھئے گا تو رشتوں کو مضبوط کرنے کے ذرائعے پر توجہ دی گئی ہدیعہ دینے کے کے معاملے میں یہ معاملہ ہمیں بیویوں کے ساتھ کیوں نظر نہیں آتا ہے کیوں ہم اپنی بیویوں کو ہدیعہ دینے میں نہیں سوچتے دوستوں کو سرپرائز دیتے ہیں کبھی بیویوں کو بھی سرپرائز دیں آپ دیکھیں کہ یہ جو رشتہ ہے اس رشتے کی قدر قیمت کو سمجھے یہ جو باؤنڈ ہے اس باؤنڈ کی مضبوطی کو قوت کو سمجھے پھر آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ شک کی جگہ نہیں بچے گی لیکن اگر شک کے لئے راستے کھلے ہوئے ہیں شک کے آنے کے بچانے کوئی راستہ نہیں لگا میں یہاں پر ایک اور چیز آگے بڑھاؤں گا شیخ کی بات کو بہت اچھی بات شیخ نے کہی کہ راستے بھی بند کرنی تو شک کی طرف لے جاتے اس میں شوہر کیلئے بھی ہے عورت کی جیسے اللہ کی نبی صلی اللہ ورسن کی حضی سے کہ گھر میں جس کی آمد کو شوہر نا پسند کرے عورت کو اسے الاؤو نہیں کرنا کرنا کرے اب اگر عورت اسے آنے دے رہی ہے پھر کہتی مجھ شک نہ کرو تو یہ یہاں پہ رفع شک کا مطالبہ تیسی جو جڑکی کسی سے بات کرنا اور عورت شوہر اس پہ چونکتا ہے تو اس کے چونکنے پہ بولنا شک نہ کرو یہ ذمہ داری عورت کو اور یہ شوہر کو بھی شوہر کسی آدمی بھی مسافہ کرے ہاتھ ملائے چیڑ کرے بات کرے پھر کہیں اس شک نہ کرو تو یہ ٹھیک نہیں مزہر علی مزہر جی یہ اعتماد کی فضا قائم کرنی چاہئے بدگوانی کے راستوں کو بند کرنا چاہئے اور اس کے راستوں کو بند کرنے کی جو مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اور حتی شفیہ رضی اللہ تعالی آپ کی زیارت کے لئے آئیں بات کرنے لگی دو آدمیوں گزر ہوا آپ نے جو یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ اجنبیہ ہیں تو آپ نے کہا کنہ صفیہ تو آپ نے بدگوانی کو دور بتایا یہ کوئی اجنبی عورت کے ساتھ میری ملاقات نہیں ہے بلکہ یہ میری بیوی صفیہ ہیں اور پھر میں شایخین کی بات کی تفاق کرتے محبت اتنی پیدا ہونی چاہیے کہ طلاق کو راستہ ہی نہ ملے لیکن اس کے باوجود کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر شادی اور نکاح کے بعد زوجین کے درمیان ایسی محبت ہی پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسی محبت نہ ہو تو گھر اور خاندان کو جار دیا جائے یہ بغیر محبت کے بھی دیگر امور کا لحاظ کرتے ہوئے یہ رشتہ نکاح کو باقی رکھا جا سکتا ہے جیسا کہ حضرت عمل خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک شخص آئے اور کہا کہ میں اپنی بیوی کو نہ پسند کرتا ہوں مجیب سے محبت نہیں ہے تو حضرت عمل خطاب رضی اللہ تعالی نے کہا کیا ضروری ہے کہ محبت کی بنیاد پر گھر اور خاندان قائم کیے جائیں نہیں یہ اولاد ہیں دیگر امور ہیں ان سب کا خیال کرتے ہوئے بھی گھر اور خاندان کو یہ باقی رکھا جا محبت نہیں ہے لیکن پھر بھی رشتے چل رہے چل رہے چل چاہیے اس لیے میں نہیں کہوں گا کہ ہر شخص اور رشتے کے اندر محبت ایسی ہو جائے سب کا محبت نہیں ہو سکتا ہے یہ ہر ایک کا میار اور اس کی ضرورتیں اور ماحول الگ الگ ہوتے ہیں اور اس سوال میں کروں یہ سوال شخ آپ سے یہ کہ ساس بہو کا جو کردار ہوتا ہے آپ سی تلاق کے تعلق سے ساس بہو کا کیا کردار ہے اور اس میں ساس بہو کی وجہ سے تلاق ہونا یہ کتنا منطقی ہے سمجھ مانے والی یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہندوستانی ماہول اور معاشرے کے اندر تو ایسا ہے کہ ساس بہو یہ ساس کبھی سمجھتی ہی نہیں کہ وہ بہو رہی ہے اور بہو کبھی یہ نہیں سمجھتی کہ وہ کبھی آئندہ زندگی بھی وہ ساس ہو ہی ایک دوسرے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک دوسرے کی حقوق کو اور شہر اپنی ماں کے پاس رہتا ہے تو میرا شہر اپنی ماں سے محبت کرتا ہے تو جورو کا گلام ہو جاتا ہے تو یہ بد گمانی زیادہ پیدا ہوتی ہے یہ بیوی کو اور یہ بیوی کی جو طویعی کمزوری ہے اس کی وجہ سے یہ شہر اور بیوی کے رشتوں کے درمیان دراد پیدا ہو جاتی ہے شہر کی ماں کو اتنا اختیار ہے کہ اس رشتے میں خلل پیدا کر سکے بہت زیادہ چیز یہ عام ہے تو رشتے میں خلل پیدا کرنے کا اختیار تو نہیں ہے کوئی ماں نہیں چاہے گی کہ اس کے بیٹے کا رشتہ کیا ہے اس کی سماجی اگر دیکھیں تو ساس بہت زیادہ شوہر سے بننے ہی نہیں دینا چاہتی کہ شوہر سے کچھ بنے کچھ ایسی بات رکھ دیتی ہے کچھ ایسی بات سامنے آ جاتی ہے کچھ ایسا تانہ مار دیا ایسے پوائنٹ مار دیا کہ جس کی وجہ سے شوہر اپنی بیوی سے بد گمان ہوتا ہے ایسی صورت میں یہ بیویوں کا کردار ہم ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساس کو سمجھے اس کو ماں کی سمجھے سرپرست کی سمجھے اور جب یہ بیوی ماں کو سوکن کی طرح سمجھتی ہے تب یہ دراغ پیدا ہوتی نہیں پیدا ہوگی کیونکہ دونوں ایک دوسری سوکن سمجھے لگتی ہے اس بھی مسئلے پیدا ہوتے شیخ فیضل صاحب آپ کا کہنا ہوگا یہ سانس اور بہو کے رشتے کے تعلق سے اور اس کی وجہ سے بھی طلاق جو ہو رہی ہیں اگر دونوں ایک دوسرے کی حقوق کو سمجھ بھائٹے جارہ تو اس کا تصور یہ کہ ہمارا پیسہ جارہ اور جب جیسے گھر والے اس کو بھیت دیتے نا اس کی ماں باپ یہ تصور دے کے بھیت ہیں کہ یہاں سے تمہارا تعلق ختم ہو جیسے ہمارے اور آسط کا سشن نہیں ہے تو وہ تصور لے کے راتی ہے کہ یہاں آکر یہ تصور پناہ ہے کہ سب کچھ یہاں سب ہمارا کتنا حق یعنی بیٹی کی زمین داری میری ہے اور بیوی کو پیار کرنا اس کو حقوق دینا یہ شہر کی ذمہ داری ہے سنو سلسلے میں کچھ بات ہم کو ضرور رشاعت فرمائے اس سلسلے میں آپ کا کیا کہنا شاہ آپ اپنی بات رکھیں ساس اور بہو پھر میں مرد کو بیچ میں لاؤں گا کہ بھائی مرد ہو سمجھ ماں کے حساس سمجھ اور بیوی کے حساس سمجھ اگر تم نے اپنے کردار کو نہیں سمجھ تو بیوی بھی ہاتھ سے جا سکتی ہے ماں بھی روٹ سکتی انسان کو ایک مرد کو ان دونوں کے جو اناثر ہیں جو سماجی اسباب ہیں ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے ایک جوان مرد وہ بہت حد تک واقف ہوتا ہے ایک نئی عورت جب آپ کی زندگی میں آتی ہے آپ کی ماں جو 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 تعلق تھا اس تعلق کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ذاویہ سے ٹھے پہنچتی سماجی ڈھانچا ہے جس کی طرف شیئر فائد اللہ صاحب نے اشارہ کیا اس پورے ڈھانچے میں اگر مرد نے سمجھ شکل اگر شوہر کے اندر کوئی بہت اچھی quality ہے جسا ہی شیئر صاحب نے اشارت کیا کہ اسمہ رضی اللہ کی شاہدی رضی رضی اللہ لیکن ایک بہت بڑی چیز کے پاس وہ ان top 10 صاحب میں جن کو جنت کی سمجھ چیز چیز ہو شوہر کے اندر تو ایسی تو پھر یہ ایک عورت کو بھی صبر کر رکھ 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 جیس شروع میں اسمہ رضی اللہ تعالی نے صبر کا مظاہر کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بہت اچھے آرام سے رہتی تھی اب یہاں آ رہی تو کھانا بنانا پڑ رہا ہے ان کی گھوڑے کو باہر سے لکڑی لات اتنا کچھ کام کرنا پڑ رہا یہاں تک صدیق رضی اللہ تعالی نے پتہ چلا انہوں نے ایک غلام جا رکھ دیا بیٹی آج سے یہ کام کرے گا تو اسمہ رضی اللہ فرماتی ہے اب نے مجھے آزاد کر دیا ابھی تک غلام مجھوڑ اتنا برداشت کیا جا سکے اس کے پاس وہ چیز ہے کہ اس کے لئے ہم اپنی قربانی دے سکتے اپنے آسائش کی نعمت کی باقی میں نے شروع میں کہا اللہ کی نبی صلی اللہ اللہ فرام تعالی جو طاقت رکھے وہی شادی کر سکتا اس کے پاس اتنی حیثیت ہونے کی جو ایک بیوی کو چاہیے تو اتنا اس کو مالی افراجات ہونے چاہیے اب اس میں ایک بات جو میں پہلے کہی چکا ہوں پھر دور آنگا بیوی کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے حد کتنا ہے اس کا کھانا کپڑا یہ وغیرہ وغیرہ اب اگر وہ یہ سمجھتی ہے نا کہ دے دے کار دے دے جو چاہے دے الگ بات تو وہ شوہر مالی وجہات کی بنا پر اگر طلاق ہو رہی ہے تو بہت بڑی وجہ نہیں ہے بہت بہت بڑی وجہ نہیں ہے مالی کی مال کی مر رہی ہے اس کا رہنا دشوار ہے نہیں رہ پارے کھانا کچھ انضام نہیں کر رہا لیکن اتنا تو عام تو سے لوگ انضام کرتے کہ رہنے کھانے 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 اس کو بہت بڑا یشو نہیں بنانا چیز مالی صاحب جی شکر کچھ آپ ایڈ کرنا چاہے مزر مزر صاحب صاحب بولی یہ کہہ رہا تھا کہ مالی وجوہات کی بنا طلاق بہت کم ہوتی مالی وجوہات کی بنا طلاق اس وقت ہوتی ہے جب میکہ کے وقت ہی یہ مالی موسیقی یا کم سے کم بہت زیادہ یہ فرق کا اعتبار نہ کیا گیا ہو یعنی عورت بہت مالگار بہت غریب ہے عادی ہے یہ تائیش کی عادی ہے تو اس کے لیے مسئلہ پیدا ہوتا ہے لیکن اگر زیادہ اچھے گھرانے سے آئیے مالدار گھرانے سے آئیے اور لڑکا مالی اعتبار سے بہت کمزور ہے تو اس میں ہو سکتا ہے اور جہاں تک زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کا مسئلہ تھا تو وہ مہاجر تھے اور ہجرت سے پہلے ان کی مالی حیثیت اچھی تھی ہجرت کے سبب کیا ہے یہ تھوڑا سا تنگی اور پریشانی تھی اور ایسے مہاجرین کے بہت سے واقعات اور اس کے بلعق سے یہ معاملہ ہے اللہ کے رسول کا مکہ کی سب سے مالدار عورت تھی اور اللہ کے رسول کچھ نہیں تھا تو یہ ضروری نہیں سنواللہ صادق تیمی صاحب آگے بڑھتے ہیں اب مالی اعتبار سے بات کی تو سوشل میڈیا کا استعمال یا سوشل زیادہ ایکٹیو رہنا یہ بھی طلاق کی وجہ بنتا ہے یا نہیں آج کے زمانے میں یہ بہت بڑی وجہ ہے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ انوال ہونے والے لوگ جو بڑی غلطیاں کرتے ہیں نمبر ایک ان کو جو وقت گزارنا چاہیے اپنے بالبچوں کے ساتھ اپنے بیوی کے ساتھ جو ٹائم گزارنا چاہیے وہ نہیں گزار پاتے اور آپ یقین جانے کہ رشتوں کے خراب ہونے میں دوری کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے یہ جو دوری ہے وہ ساری غلط پہمیاں پیدا کرتے اور وہ غلط پہمیوں سے پھر رشتے کی پوری دیوار ڈھے جاتے ایک جو بڑی غلطی آپ یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ زیادہ وقت شوشل میڈیا پر گزار رہے ہیں تو آپ شوشل میڈیا پر آپ کام نہیں کرتے جو میڈیا جو اپنے خالی وقت میں یوز کرتے ہیں وہ وقت ہمیں اپنے اچھا پوائنٹ آپ نے بتا ہے اور دوسرا دوسری بڑی خرابی اس سے یہ لازم آتی ہے کہ شوشل میڈیا پر جو آپ دیکھتے ہیں وہ پوری طرح سچ نہیں وہ ایک موہوم سچ ہے ایک جھوٹ کو سچ مان کر اپنی ریال لائف میں ایک ریال لائف میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے جو لڑکیاں آپ شوشل میڈیا پر نظر آتی ہیں بال پھرائے ہوئے بے انتہا خود صورت وہ اصلا ہوتی نہیں ہے لیکن آپ شوشل میڈیا پر یہاں وہاں نظر آتی اور دیکھنے کی وجہ سے اپنا رشتہ ہے اس سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے وہیں آکر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں تو آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ تو گوشت پوشت کی ایک عورت ہے اس کے ساتھ مسائل ہیں اس کے ساتھ زندگی کی پریشانیاں ہیں اس کے جسم سے بندبو بھی آتی ہے اس کے ساتھ اور بھی مسائل ہیں اس کا موڑ بھی خراب ہوتا ہے یہ تو اچھا گانا بھی نہیں گاتی ہے یہ تو رکھ سوروط کی میں پھر ایسے ممالک ہیں جہاں پر ایک سے زیادہ شادیوں کا کہا جائے کہ رواد ہے اور وہ ایک سے زیادہ شادیاں طلاق کا سبب بنتی ہے جب کیا عورتوں کے حقوق کو ادانہ کیا جائے اور ان کے درمیان یہ کیا سبب بننا نہیں چاہیے اور انسان کی حرکت کی وجہ سے وہ سبب بنتا ہے اگر اگر بولیے شیخ اس کا ایک سماجی پس منظر یہ ہے کہ عورتوں کے ذہن میں ہم نے سماجی طور کے یہ بات ڈال دی ہے کہ یہ مرد تمہارا ہے تمہاری ملکیت وہ صرف تمہارا ہے یہ کسی اور کا مطب نہیں ہو تکتا یہ دوسری شادی نہیں ساتھ جنمو والا ساتھ ہے وہ بات بھی مشہور ہو گئی ہے جی 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 جب جب دوسرا نگاہ کرتا ہے تو جو پہلی بیوی ہے اس کا ریاکشن اتنا عجیب و غریب ہوتا ہے اور صرف بیوی کا نہیں پورے سماج کا پورے خاندان کا اس کے ساتھ ایسا رویہ اپناتے ہیں کہ فائنل وہ اپنی ساری کوشش کے باوجود بھی یہاں پہ بیچارہ کمزور پڑ جاتا اور میں بتاؤں اس پورے رشتے کے معاملے میں یہیں پہ ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جب وہ مرد بیچارہ کہیں کا نظر نہیں آتا ہے بچے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اگر بچے ہو تو اس کی پوری سسرہ جو پہلے والی تھی وہ خلاف ہو جاتی ہے بھائی بہن خلاف ہو جاتا ہے اور ایسی صورت میں تمام لوگوں کو شریعت سمجھانی چاہیے حقوق بتانے چاہیے وہ بتانے کی بچائے اس کو مکمل طریقے سے غلط غلط معاملے میں سپورٹ کرتے ہیں اور رشتہ توڑ دیں شکیفاد اللہ صاحب آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ بھی اس بارے میں ضرور اپنا موقف رکھیں ہمارے ہندوستان میں چکی رواج نہیں ہے یہ رہا ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ بھی دو شادی کر لیتا ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک توٹتی ہے ایسی ہم نے بہت سارے مصال دیکھتی محبت کا مسئلہ نہیں ہے غیرت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ غیرت بھی بڑا مسئلہ ہے غیرت بھی تو اس کو ہوتی ہے لیکن یہ خطری چیز ہے بھئی ایک بچہ پیدا ہوتا دوسرا بچہ آتا تو پہلے بچے پہلے بچے کو بھی تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے میکن اس تکلیف کو اتنی بچہ پیدا بن کر دے گا بھی تو یہ کہ اصل میں اصل میں ماغذرت کے ساتھ بچے کندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ اظہار کرتا ہے میں خود پریکٹیکل اپنی بات شیئر نہیں کنا میرا بیٹا فوزان اکیلا تھا کافی دن تک میرے ساتھ تھا ایک اور لڑکا پیدا ہوا تو کہتا ہے کہ آج سے میرا امہ بند ہو گیا اب سب اس کے ساتھ ہو گیا وہ اظہار کر رہا ہسپیٹل میں بچہ لیٹا ہوا ہے اور اتفاق سے بچے کا انتقال ہو اس کے محسوس کرتا خاتون کو بھی کہیں نہ کہیں فیل ہوتا ہوگا کہ بچہ اب سب مجھے دیکھتے تھے آج بڑھ گیا اب میری چھوٹی سی بچی ہے اب اس کو برا لگتا ہے چھوٹی سی بچی برا لگتا تو یہ فطری بات لیکن یہ چیز کیا ہے اس کی وجہ سے اگلا بچی بچی سبق سکھانے کے لئے دوسری شادی کرتا ہے غلط اراد اور نظریہ سے دوسری شادی کرتا ہے تو طلاق نہیں ہوتا سب بچی طلاق کی نوبت آتی ہے شکریہ اللہ محفوظ رکھ شیخ نے بہت اچھا اشارہ کیا اللہ شادی رکھ رہے شیخ کیفاد اللہ صاحب میں دوبارہ سے آپ مخاطب کر رہا ہوں کیونکہ آپ طلاق اور خلا کے معاملات نمٹاتے ان کے مسائل اور آپ کے پاس آتے رہتے تو کچھ طلاق کی خاص یونک وجہ جو مطلب ایک دم ہٹ کر ہو آپ نے محسوس کی میرا پندرہ سال کا experience ہے میں جو بہت بڑی وجہ محسوس کی ہے طلاق کی تو وہ یہ ہے جو میں نے مطلب کہتے اچھا نہیں لگتا ہے یہ جو شریعت میں بھارا گیا ایک عورت کو شوہر بلائے چاہے تنور پہ بیٹھی چلی جائے اگر شوہر کی یہ تسکیم نہیں ہو پاتی ہے تو کبھی کبھی دال میں نمک کم ہے طلاق دی جاتا ہے سماج کیا چل چل لاتا ہے بیہائنڈ ڈسین کچھ اور ہے وہ ایک چیز وجہ بن گئی ہے نمک کم ہے لیکن بیہائنڈ ڈسین اس کا دماغ خراب ہے میرے پاس جب یہ خواتین آتے ہیں کبھی کبھی شرعی مسئلہ معلوم طریقلی پوچھنا پڑتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طہر میں ہم بس کیا ہے اس میں طلاق نہیں ہوتی یہ جاننے کے لئے پوچھنا پڑتا ہے جب ہم ایسے لوگوں سے سوال کرتے ہیں طلاق کتنے دن پہلے ہم بس بس یہ یہ بتاتا ہے کتنا تعلق ہے آدھی ہے ہم بس بس یہ چیز اگر اس کی پوری نہیں ہوتی ہے اب دیکھئے بہت سارے لوگ ایک ایک مہینہ ہم بس 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 لیکنے لوگ آکے بیٹھتے آپ پوچھو کتنے دن پہلے شوہر میں کتنے دن پہلے ہم بس طلاق بہائنڈ دس سین رہے گی اور کوئی بھی اس کو ڈیڑٹ نہیں کر پاتا ہے کہ یہ ایک بیوی زندگی برش کے دوبارہ جا کے نئے سریس کو چالو کرنا لیکن شریعت کہتے نہیں آج 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 شاہ آج 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 آ sig آج آ آ کہ آپ نے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے نسا کے غنیز آپ نے کیا ہے یاد رکھئے آپ نے اللہ حفاظ کو شاہد بنا کر کے کسی کو اپنی زندگی میں لائیا ہے دونوں دونوں نے اس کو یاد رکھئے یاد رکھئے کہ آپ جو یہ اس کے بندے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک ضروریت تیار ہوگی یاد رکھئے کہ آپ موسیلی معاشرت کو آگے بڑھانے کا کام کرنا ہے یاد رکھئے کہ یہ رشتہ آپ کے لیے جنت کا ٹکٹ بھی ہے یاد رکھئے کہ جب نیک اولاد پیدا ہوگی تو وہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی کا ذریعہ ہوگی اور حقوق ایک دوسرے کے یاد رکھی میں نے ابھی پچھلے چند مہینوں میں سمجھدار لوگوں کے یہاں خاص طور پڑھے لکھے لوگوں کے یہاں یہ دیکھا کہ یہ صورتحال مطلب رشتوں کے ختم ہونے کی صورتحال وڑھ رہے ہیں میں کئی معاملات میں شامل رہا ریکونسیلیشن کے لیے ان کے درمیان تل کرانے کے لیے کہ غیر ضروری طور پر خواتین نے بھی ایگو پال کر کے رکھا ہوا ہے اور حضرات نے بھی ایگو پال کر کے رکھا ہوا ہے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ نیا بیوی کے درمیان کا جو رشتہ ہے اس میں اللہ کے واسطے کمیونیکیشن گیپ مت رکھیے آپ بات کرتے رہیں اور تیہ کر لیجئے کہ ہمارے جو مسائل ہوں گے تو ہم آپس میں بات کریں میں انتباہ دینا چاہتا ہوں کسی بھی تیسرے فرد کو زندگی میں تب تک مت لائیے جب تک اس کے لائے بغیر آپ کا یہ رشتہ دوبارہ آگے نہیں بڑھ پائے یعنی جسی طرف شریعت نے انشارہ کیا ہے حکم امنہلیہی و حکم امنہلیہا یہ وہاں پہ تب پہنچی ہے جب آپ کو لگے کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا میرے پاس ورنہ آپ دونوں کے درمیان جیسے ہی کوئی تیسرا آتا ہے یہ دیوار کھڑی ہو جاتی ہے یہ رشتہ خراب ہونے لگتا ہے میں نے محسوس کیا کہ والدین کو ان دونوں کے درمیان کے رشتے کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہونا چاہیے افسوسناک صورتحال بلکل اس کے برقس ہے یہ عجیب و غریب قیفیت ہے کہ دونوں کے والدین دونوں کے شہر اور بیوی کے رشتہ کے خراب کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں تو میں بہت درد کے ساتھ نوجوان دوستوں سے شادی شدہ جوڑے سے کہنا چاہوں گا آپ اپنے درمیان کا جو رابطہ ہے جو آپ کی گفتگو ہے اللہ کے واسطے اس کو ختم مت کیجئے اس رشتے کو اس طرح سے کمزور مستمجھیں اگر آپ اس پہ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے رشتہ آپ کا مضبوط رہے گا آگے بڑھیں گا اور ایک بات اور یاد رکھئے کہ پرفیٹ کوئی نہیں ہے نہ آپ پرفیٹ چھے نہ آپ کی بیوی پرفیٹ بہت بہت شکریہ شیوخ وقت شیخ اصل میں آور ہو چکا ہے دو بات کہنا چاہوں گا طلاق طلاق کے اسباب میں سے ہمارے ہندوستان کے سماج اور معاشرے میں دو طرح کے ایک تو مالی اعتبار سے بہت کمزور اور ایک تعلیمیافت تفقہ تو جو مالی اعتبار سے کمزور تفقہ ہے جہاں پر مرد یہ کمانے کے لیے باہر جاتا ہے تو ایک لمبی مدت تک اس کی غیرازوی بھی یہ طلاق کے اسباب بنتی ہے مختصد طور پر اور دوسری طرف ایک ہمارا ایسا سماج ہے جس کے اندر عالی تعلیمیافتہ لوگ ہیں تو عالی تعلیمیافتہ جب زوجین ہوتے ہیں اور خاص اور جب دونوں نوکری پیشہ ہوتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر پاتے ہیں تو وہاں بھی طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو اس پر ہمارے ہندوستان میں اس دو طرح کے سماج بھی پا جاتا ہے ایک اعلی طبقہ اور ایک نشلہ طبقہ ان کے اندر طلاق کے اسباب مختلف ہیں شیخ آپ سے میں اسی تعلق سے کچھ بات کر لیں پائیدار کیسے بنائیں نکاح کو کیونکہ آپ نے مسائل دیکھیں تو ان کو کچھ نصیحتیں تو رہتی ہوں گی تو وہی نصیحتیں سامین ہوگی دیں ایک تجربہ میرا تو یہ ہے کہ مولانا حضرات بہت کم طلاق دیتے ہیں بہت کم یعنی جو مولانا ہوتے ہیں بہت کم شاز و نادر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہیں طلاق دیتے ہیں بہت کم افسر جو طلاق ہوتی وہ دینی تعلیم ہوتے ہیں بھلے وہ داکتر ہوتے ہیں لیکن دینی تعلیم ہوتے ہیں تو یہ ایک اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے اگر مولانا نا بھی ہو عالم نا بھی ہو تو دین کا علم حاصل ہے یعنی دینی تعلیم اگر حاصل کرے گا حقوق کی جانکاری حاصل کرے گا تو یہ اس کے رشتے کو زیادہ پائیدار بنائے گا یہ میرا اپنا تجربہ کہ میرا پر جیسے جاتے ہیں اس میں کسی عالم کے نہیں آتے ہیں بہت دو شکریہ تمام حضرات کا تمام مہمانوں کا کہ انہوں نے ہمیں اپنا وقت دیا اور میں سامین کو دوبارہ سے مخاطب کرتا ہوں کہ آپ نے جو بھی گفتگو سنی ہیں اور جو بھی اسباب دیکھیں اخلاقی اسباب ہوں یا فائننشلی اسباب ہوں اس کے علاوہ جو بھی سبب دیکھیں ان اسباب کو دور کریں ان کمیوں کو دور کریں تاکہ آپ کا یہ رشتہ برقرار رہ سکے اور جو بات میں نے شروع میں ابتداء میں کی تھی کہ شیطان آپ کے اس رشتے کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ ہما وقت اس بات کے لئے تیار رہتا ہے کہ کب موقع ملے اور آپ کے اس رشتے کے اندر درار پیدا کرے اس کے اندر شک پیدا کرے تاکہ آپ کے اندر جدائی ہو جائے تو شیطانی منصوبے کو بھی ہم کو ختم کرنا ہے اس منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دینا ہے اور اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ اور صبر کے تحمل کے ساتھ آپ کو اس رشتے کو برداشت کرنا ہے اور اس رشتے کو کامیابی تک پہنچانا ہے اور تعلیم حاصل کریں حقوق کے بارے میں نولج حاصل کریں کیا حقوق ہے اور کس طرح سے کس کے ساتھ پیش آنا ہے بیوی کے کیا حقوق ہے اور اپنی ماں کے اور اپنی ساس کے کیا حقوق ہے اور رشتوں کے کیا حقوق ہے ان کو جانیں تب ہی جا کر کے اس رشتے کی حساسیت کا آپ کو علم ہوگا اور اس کو کس طرح سے پائدار بنا سکیں گے اور کس طرح سے طلاق کی ان بڑتی وجہوں کو روکا جا سکتا ہے یہ اسی وقت ہو پائے گا جب ان سب باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہوں گے تو ایک بار پھر بہت بہت شکریہ آپ تمام سامعین کا اور مہمان و حضرات کا جو ہماری ایک آواز پر یہاں پر تشریف لائے آپ کا تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ پھر ملیں گے اگلے کسی اپیسوڈ میں تب تک کے لئے دیجئے مجھے عزازت اور دیکھتے رہے یہ آئی پلس ٹی وی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹانے کی کوشش میں آئی پلس ٹی وی کا ساتھ دیں یو پی آئی کے ذریعے ڈونیٹ کرنے کے لئے ڈونیٹ علم ایڈ در ایٹ آئی سی آئی سی آئی پر ٹرانسفر کریں